آئیے دنیا کے سب سے خوبصورت انسان کون تھے ایک عام اس کے مطابق لوگ بولتا ہے یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے اللہ نے ان کو عادی خوبصورت دی اللہ عالم اس کی روایتیں کے عادی سے لیکن آپ خوبصورت اتی بات ہوتا ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج گئے تو آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا اللہ نے بہت بڑی خوبصورتی آپ کو عطا کی تھی خوبصورتی میں سے دنیا میں بیجی کتنی نہیں مطا بہت خوبصورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا بہت خوبصورت انسان تھے یوسف علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کیا ہوا واقعہ جب یوسف علیہ السلام پر بد نظر دالی کس نے عزیز مصر کی بیوی نے لوگوں نے کیا کہا ارے غلام یوسف علیہ السلام نوکر تھے نا ارے غلام پر نظر دالی اتی بڑی عورت تو وزیر کی بادشاہ کی بیوی رانی اور غلام پر نظر دالی تو اس عورت نے اپنا الزام ہٹانے کے لئے کیا کیا پھر آؤ سب کون کونے میں کوئی بول رہا ہے جو غلام پہ نظر دالی سب آگئے سب کی ہاتھ میں سبزیاں دے دی کٹنے کے لئے خوران کا یہ واقع ہے دسور یوسف اس کے حد یوسف علیہ السلام گزر جاؤ تو یوسف علیہ السلام گزر گئے تو کیا ہوا انہوں نے سبزیوں کو کٹنا چھوڑ کر انگلیاں کٹ لی ہاشا اللہ یہ تو ایک عجیب چیز ہے اور کہا کہ یہ تو انسان ہوئی نہیں سکتا ہے یہ تو کوئی ملکن کریم بزرگوار فرشتہ دیکھتا ہے اور فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اس لئے یوسف علیہ السلام کہا یہ تو کوئی بزرگوار فرشتہ دیکھتا ہے اتنا خوبصورت کیا کٹ لیے ہاتھ کٹ لیے اپنے یوسف علیہ السلام بگڑ داڑی کیوں گے کیا ہر نبی کو داڑی تھی یوسف علیہ السلام یقینا ہوں گے مائے آئیشہ کے سامنے کچھ عورت ہے اور کہا یوسف تو اتنی خوبصورت ہے یوسف تو ایسے تھے یوسف تو ایسے تھے تو آئیشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یوسف کے جو عورتے تھی وہ عزیز مصر جو جمع کی تھی انہوں نے اگر یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کٹ دی تو اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی اور ان کی خوبصورتی کو تو اپنا کلیجہ نکال کے کٹ لیتی تو گئی اس سے پتا ہے نبی اکرم صلی اللہ عنہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے حضرت آئیشہ کی گواہی کے مطابق سب سے خوبصورت میرا یہ سوال ہے سب سے خوبصورت انسان جب بغرداری کے نہیں ہو سکتا تو دوسرے جو خوبصورت ہونا چاہ رہے ہیں بغرداری کے ہو سکتے کہ بتائیے مجھے دنیا کا سب سے خوبصورت انسان بغرداری کے ہو نہیں سکتا تو جو لوگ خوبصورتی کے چکر میں جا رہے ہیں وہ سب بہانے چھوڑ دیجئے انسان سب سے خوبصورت انسان دنیا کی یوسف علیہ السلام اور انبی علیہ السلام کی جمعان اور خود نبی اکرم صلی اللہ عنہ جو سب سے خوبصورت تھے آپ بغرداری کے نہیں تھے سب سے خوبصورت انسان داری والا ہی ہوتا ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ان ویڈیو سے جیسے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے میں آپ سے اپیل کروں گا آپ ان ویڈیو کے بنانے میں ہمارا تعاون کریں اسلامی کرسہ سنٹر کو ڈونیٹ کریں آپ اپنا تعاون ویسٹرن یونین کے ذریعے یا بینک میں ڈائریکلی ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں جس کی تفصیلات انشاءاللہ اس ویڈیو میں مل جائیں گی اور ابتہ کوئی رخم چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اور رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اسلامی کرسہ سنٹر کو یاد رکھیں اپنی زکاة اور صدقات ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم دین کے اس کام کو لے کر لوگوں تک جو ہے بہنسکیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال نے برکاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ